موسیقی سوال یہ ہے کہ ہمارے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی بزرگ سے اس کو دعا مل جائے بزرگوں کی دعائیں مل جائیں جان جائیں کہ فلا صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں تو ان سے ملنے کی کوشش کریں گے کہ ان سے میں دعائیں لے لو ہے کی نہیں اگر میں کوئی ایسی بات آپ کو بتاؤں ایسی تاریخ اور ایسا معاملہ کہ جس سے آپ کو نبی کی دعائیں مل جائیں یعنی آپ گھر میں یا جہاں ہیں وہاں بیٹھے رہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو بتا دو یعنی نبی آپ کے لئے دعا فرما رہے ہیں نبی کو دنیا سے رخصت ہوئے چودہ سو سال سے زائد ہو گیا لیکن آپ کو دعا دے کر کے گئے اب وہ دعا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہے کی نہیں آپ چاہتے ہوں گے خوش ہوں گے کہ نبی کی دعا آپ کو مل جائے اور آپ کہیں گے کہ مجھ کو فلاں بزرگ انہیں دعا دیا میں نے فلاں بزرگ اسے دعا لیا مجھے نبی نے بھی دعا دیا ہے جی ہاں سنیے سننے نسائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دعا دی ہے عورت کے حق میں دعا کتنی خوش نصیب ہے وہ عورت خواتین اسلام کتنی خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعا دے رہے ہیں ہائی کی نہیں خوش نصیبی سمات فرمائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس عورت پر رحم فرمائے اس عورت پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے کس پر جو رات کو اٹھے تحجد کا احتمام کرنے کے لئے اور اس نے اپنے شوہر کو جگایا میرے شوہر میرے سرتاج اٹھئے تحجد کے وقت ہو گیا ہے شوہر اگر نہ اٹھے تو اس شوہر کے اوپر پانی کا چھیٹہ مار دے اور شوہر اٹھ جائے نماز پڑھے ایسی عورت کے لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی ہے اور یہی معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے کہ اس مرد پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے جو رات کو اٹھے اور اپنے بیوی کو جگائے اور بیوی نہ اٹھے تو بیوی کے چہرے پر پانی سے اسے چھیٹہ مار دے بیوی اٹھ جائے یعنی وہ دونوں جوڑے وہ جوڑا اور وہ میرے بیوی کا خوش نصیب جوڑا جس کے حق میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے کہ اللہ اس جوڑے پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے کتنی خوش نصیب ہے وہ زندگی کتنا خوش نصیب ہے وہ جوڑا جس پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرمائے نبی کی دعا کسی کو مل جائے یہ معمولی بات ہے اور دیکھیں نبی نے کس کے دعا دیئے بر سبیل تذکرہ ایک حدیث اور سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمران صلی اللہ قبر الاسر اربعہ وہ آدمی جو اثر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھ لے اللہ سے دعا کیا آپ نے کہ اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے تو نبی کی دعا پا جانے والا کتنا خوش نصیب ہے انسان کتنا خوش نصیب ہے وہ مرد کتنی خوش نصیب ہے وہ عورت جس کے حق میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے میرے بھائیوں نبی کی دعا خوش نصیبوں کو ملتی ہے لیکن ہمارا کیا حال ہے بی بی سوئی ہے شوہر بیچارے کے لیے ڈیوٹی کا وقت ہو گیا اٹھا دائیں بائیں دیکھا بی بی سو رہی ہے تان کر کے کوئی حمد نہیں کسی کی کچھ کہا سکے خود ہی آتو گیا ہوتل میں چاہ پی کر ڈیوٹی چلا گیا یا ایسے ہی کچھ بریٹ وغیرہ مکھر لگا کے کھا کے چلا گیا ایسے واقعات آتے ہیں ایسے کمپلین آتے ہیں جس سے ہمیں ان چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے کچھ اورتے ایسی ہوتی ہیں سسران میں اگر انہیں کام نہیں کرنا ہے اس دن سو جائیں گے باز ختم معاملہ سر میں درد ہو رہا ہے اور جب بڑھی ساس بیچاری سارا کام کر لے گی جھاڑو اگر ساس یا شوہر کی بہنیں لگا لے گی کام ہو جائے گا تب جا کر کے اٹھے گی مجال کہا گی کیوں کوئی اسے بول دے ساس زیادہ سے زیادہ یہ کہہ گے کہ بہانہ بنایا ہے اس نے خیلہ بنایا ہے اچھا ساس کا معاملہ بھی بڑا ٹیڑھا ہے اس کی بیٹی ہے اور وہ سو رہی ہے اور یہ کہہ گے کہ میرا سر درد کر رہا ہے میں بیمار ہوں تو ساس یہ نہیں کہے گے کہ یہ نکڑا یا بہانہ بنایا ہے کہیں گے ہاں میری بیٹی جو ہے نا سسرار میں بڑا کام رہتا ہوگا تھک جاتی ہوگی سسرار کے لوگ بہت زیادہ کام لیتے ہوں گے اس لیے ایسا ہوگا اگر بیٹی کہہ دے کہ میں بیمار ہوں فوراں پورا گھر مان لے گا ہاں بیٹی ہے نا بیمار ہوگی وہی عذر اگر بہو پیش کرتی ہے تو پھر فوراں پورا گھر شک میں پڑ جاتا ہے یہ دوہرہ جو میار ہے اس میار نے ہمارے گھروں کو کہاں تک پہنچا دیا تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا اس میار نے ہمارے گھروں کو شک و شبے کی وجہ سے جنت کے راستے سے کامی دور کر دیا اس لئے کہ جہاں شک ہو شبہ ہو غیبت ہو چغلی ہو حرص ہو حسد ہو وہاں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی اس لئے خواتین و حضرات ماو اور بہنوں پیاری بیٹیوں اللہ کا تقوی اختیار کرو بیماری بیماری ہے چاہے بہو کو بیماری لگے چاہے ساس کو لگے چاہے بیٹی کو لگے بیماری بیماری ہے عذر حیلہ بہانہ یہ اللہ کو نہیں پسند ہے اس لئے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے لئے اللہ کی جنت انتظار کرے تو زندگی میں سچائی اور امانتداری اختار کیجئے کام نہیں کر رہا ہے نہیں موڈ کر رہا ہے شاور سے کہیے کوئی راستہ نکلے گا کام اگر نہ کرنے کا موڈ ہو تھکی مادی ہیں شاور سے کہیے کوئی راستہ نکلے گا لیکن جھوٹ مکر فریب یا گھروں میں لڑانے بھیڑانے کا یہاں سے مائکے تک اور پورے رشتہ داروں کو لڑانے بھیڑانے کا یہ سلسلہ کہاں لے کے جائے گا آپ کو ہمارے گھروں کو سکون کیوں چھینہ جا رہا ہے ہمارے گھروں میں جو آگ لگ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے سچائی سے دوری جھوٹ ہیلے بہانے اور اسلام یہی تو چاہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو چاہتے ہیں آپ کو دعائیں دے کر کے گئے کہ آپ پابندی کیجئے تحجد کی فجر کی پابندی کیجئے سارا مسئلہ حال ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جماعت سے فجر پڑھ لیا وہ اللہ کے ذمہ ہے اس دن وہ اللہ کے زمانت میں اور اللہ اس کا ذمہ دار ہے آپ اٹھیں شوہر کو جگائیے مسجد بھیجئے اور پھر جو چاہے وغیرہ کا احتمام کرنا ہے جو ضروریات ہے وہ لگ جائیے نماز پڑھ کر کے سارا مسئلہ حال ہو جائے گا ساری بے برکتی گھروں میں وقت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ہے بارہ ایک بیتک ٹی وی کا سیریل دیکھتے رہیں سارے بچوں کو اسی میں مصروف رکھیں صبح کیسے آپ کی نید وقت پر کھلے پائے گے صبح کیسے آپ فجر کا احتمام کر پائیں گے آج یہی تو صورتحال ہے بڑے بڑے جو ڈراماباز ایکشن کرنے والے یا بڑے خطرناک قسم کے چینل جو بری اور گندی فلم ہے یا سیریل رات کے حصے میں دکھائیں گے لوگ رات تک جاگیں گے اس کے لیے وقت مل جائے گا لیکن اگر کہا جائے کچھ دین کی بات سیکھ لو کچھ اسلامی چیزیں سیکھ لو تو کہیں گے ہمارے پاس وقت نہیں ہے وقت نہ ملتا ہے لیکن اگر وہیں بری چیزیں آ رہی ہیں تو وقت کم پڑ جا رہا ہے کہیں گے وقت کم پڑ گیا چاہے دو بیر تک جاگنا ہوگا جاگیں گی تو اس لیے خواتین و حضرات آپ کی نگاہ جنت پر ہونی چاہیے اور جنت سنت کی پابندی سے ملتی ہے جنت منمانی کرنے سے نہیں ملتی ہے جھوٹ حیلہ بہانہ اس سے جنت اللہ کی آپ کو نہیں ملنے والی ہے خواتین و حضرات جنت کا ایک راستہ بڑا آسان سا ہے میں بتاؤں ہوں آپ کو جب آپ اٹھیں تہجد کے لیے یا فجر کے لیے شوہر کو اٹھائیں بچوں کے بھی اٹھا دیا کریں یا بچوں کو اپتدہ سے فجر کی نماز کا عادی بنائیں اور ایک عورت ایک ماں جس راستے پر ہوگی اسی راستے پر اولاد بھی ہوگی بچوں کو جگہ دیا کہ یہ صبح صبح ہے وہ بھی پابندی کریں گے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا دنیا کے بہت بڑے مشہور امام اور محدث یہ جو مشہور امام ہیں چار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور چوتھے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ یہ مشہور امام ہیں احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام اور عالم کہے جاتے تھے بہت بڑے امام اس زمانے میں ہزار سال پہلے بھارت تیرے سو سال پہلے کی بات ہے کہ ان کے جنازے میں دس لاکھ لوگ شریک تھے کتنے مقبول تھے دنیا میں ان کے چاہنے والے کتنے تھے کہ وفات ہوئی اور نہ کوئی موبائل نہ کوئی ٹی وی چینل نہ کوئی واتساپ نہ فیس بوک نہ گوگول نہ ٹویٹر نہ نیٹ کچھ ساؤت زمانے میں دس لاکھ شرکائے جنازہ تھے ان کے امام احمد برحمبر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری والدہ مجھ کو مسجد تک پہنچانے لے آتی فجر کی نماز میں لائٹ نہیں تھی یہ آج کل میں اسپلٹی کی جو لائٹیں ہیں پول لگے ہوئے ہیں یہ دور تھا یہ تو ابھی سوڑیر سوڑ ساتھ سال پہلے تک یہ چیزیں نہیں تھی راستے اندھیرے میں رہتے تھے مغرب ہو گئی اندھیر اچھا گیا کہتے ہیں کہ میں فجر میں اٹھتا میری والدہ اٹھاتی اور میرے ساتھ وہ مسجد کے دروازے تک آتی تھی مسجد کے دروازے پہ کھڑی رہتی ہیں اور میں مسجد میں چلا جاتا نماز پڑھ کر آتا اس وقت تک وہ میرے انتظار میں رہتی جب میں آ جاتا مسجد سے باہر پھر وہ مجھے گھر لے کر آتی تھی یہ ایک ماں کا کردار ہے اپنی اولاد کی تربیت میں کہ آج اس ماں کی تربیت کی وجہ سے وہ بیٹا احمد بن حنبل جسے کہا جاتا ہے رحمہ اللہ دنیا کے ایک امام کی حصے سے پہچانے گئے وہ امام وہ محدث وہ مجدد وہ فقیح احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی والدہ کے لئے کتنا بڑا صدقے جاریاں ہیں اس لئے ماں اور بہنوں پیاری بیٹیوں اولاد کو فجر میں جگاؤ عادت ڈالو احتمام کرو ہوتا یہ ہے کہ اگر صبح کا اسکول ہے مثلا آج کل چھے بچ کر دس منٹ سبا چھے بجے ہمارے بمبئی کے وقت کے لحاظ سے فجر کی جماعت کا وقت ہے بعض محجدوں میں چھے پہتیس چھے تیس کی جماعت ہے بچے اٹھ جائیں گے کیونکہ انہیں سات بجے اسکول پہنچنا ہے یہی وقت گرمیوں میں جب نماز سے وقت پانچ بجے سبا پانچ بجے ہوتا ہے تو بچے نماز میں نہیں اٹھائے جائیں گے اسکول کے ٹائم اٹھائے جائیں گے یہ تربیت کا کون سا اسلوب ہے یہ بچوں کو کہاں لے جائے گا آپ کو اسکول کی فکر ہے نماز کی فکر نہیں ہے جتنا زیادہ آپ اپنے بچوں کو نماز پہ ٹرینڈ کریں گی اتنا زیادہ آپ کو صالح معاشرہ ملے گا آپ کو اور مثال دوں بڑی پیاری مثال ہے سعودی عربیہ کا نام تو شاید دنیا میں سب نے سنا ہوگا سعودی عرب کے بادشاہ اور اس کے موسیس اور بانی ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو موجودہ یہاں کے بادشاہ ہیں ملک سلمان خادم الحربین الشریفین حفظہ اللہ اللہ انہیں صحت دے اور ان کی خدمت کو قبول فرمائے ان کے والدیں محترم تھے ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ فجر میں اپنے تمام بچوں کو جا کے خود جگاتے تھے بچے بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں تھے تیس سے اوپر ان کے بچے تھے بچیاں الگ ہیں بچوں کو جگاتے تھے دوبارہ آ کر جگاتے تھے اور فجر میں حاضری ساری نمازوں کے ساتھ چونکہ فجر سونے کا وقت ہے لازمی تھی انہوں نے ایک جیل بنا رکھے تھی اگر کوئی بچہ فجر میں پڑھے تو اس کو جیل میں بند کر دیتے تھے ہے کوئی اتنا احتمام کرنے والا ایک بار ہوا یہ یہ واقعہ ان کی سیرت میں اور تاریخ کی کتابوں میں بڑے سونارہ وروف میں لکھا ہے کہ جرمنی کے ایک وزیر نے سعودیہ کا دورہ کیا ابتدائی دور تھا سعودیہ کا دورہ کیا ایک سکول ریاض میں ہے جہاں پر شاہی بچے اور مورائل فیملی کے بچے پڑھتے ہیں اور دوسرے گھرانوں کے بھی بچے پڑھتے ہیں گئے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے اسکول کے اندر وہ بھی رائل فیملی کا اسکول بچہ رو رہا ہے اس کے قریب گئے پوچھا کیا وجہ ہے کیوں رو رہے ہو کہا کہ آج میرے بھائی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو میرے والد نے اسے قید میں ڈال دیا ہے جیل میں بند کر دیا ہے اس لیے میں رو رہا ہوں اب وہ وزیر پریشان کی ایسا کون ہے اس دور میں جس نے اپنے بیٹے کو فجر نہ پڑھنے کی وجہ سے قید میں بند کر دیا پوچھا تمہارا نام کیا ہے تمہارے والد کا نام کیا ہے تو پتہ یہ لگا کہ یہ تو ملک کے بادشاہ ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا بیٹا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو بند کر رکھا ہے کیوں جرم کیا تھا اس نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی تھی یہ کڑی تربیت سخت تربیت جب ہوگی فجر کی پابندی ہوگی تو وہ اولاد بھی آگے چل کر کے دین کی خادم ہوگی صحیح دین کی رہنمائی کرنے والی ہوگی اسلامی اصول پہ چلنے والی ہوگی ایک بڑی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ عام طور سے غریبوں کے آنٹوں سختی نرمی مل جائے گی بڑے لوگوں کے گھروں میں بڑی فیملیوں میں فیشن ہے کوئی جگانہ نہیں چاہتا بچے کو اور نماز نہ پڑھنا یہ ان کے ہاں کوئی عیب نہیں ہے لیکن دولت میں اہدے میں منصب میں ملک میں نمبر ایک پر ہیں بہت رزق سے بہت ساری شہول سے انشاءاللہ نے نوازہ آئے لیکن جب اس انداز میں تربیت کی جائے گی تو دنیا اس کی مثال اس کے سمرات اس کے فیوز اس کے برکات بھی دیکھ رہی ہے کہ جو جتنا بڑا باپ ہوگا جس کی سو جتنی بلند ہوگی اپنی اولاد کو نماز کی اتنی سخت طاقت کرے گا نماز سے بڑی قیمتی کوئی چیز نہیں ہے توحید کے بعد اس لیے خواتین اسلام ماہو اور بہنوں پیاری بیٹیوں اولاد کو نماز کے راستے پہ جو ہے اور نماز کی جو خاص ٹریننگ دو وہ اس کی نماز زندگی بھر کی اس کی عبادت تمہاری آخرت کو سمارے گی وہ پڑھے گا نماز وہ پڑھائے گا عبادت کرے گا لیکن چونکہ راستہ تم نے بتایا ہے اس لیے وہ احتمام جب تم کروگی تو ایٹومیٹک تمہیں اس کا عجل مل جائے گا نماز کا احتمام اولاد کو صبح سے ویرے جگہے جائے صبح کے وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کیا کہ اللہ میری امت صبح کے وقت تمہیں برکت عطا فرما ہمارے مسلم نوجوانوں کا کیا معاملہ ہے اس وقت آپ شہر کے اندر چلے جائیے جو ہمارے محلے ہیں مسلم محلوں کے چوراہوں پہ نکڑوں پہ رات کو بارے بجے ایک بجے تک آئیے ہمارے نوجوان کھڑے ہیں چائے پان گاب شب ہا ہی ہوں دنیا کی خلافتہ ہو رہی ہیں ذرا آپ دوسرے محلے میں چلے جائیے غیر مسلموں کے اور اگارہ کے بعد ذرا راستہ پوچھنے کے لئے افراب تلاش کیجئے کہ کسی سے پوچھ لوں تو بڑی مشکل سے آپ پائیں گے صبح اگر پانچ بجے آپ تجارتی دنیا سے اگر جڑے ہیں پانچ بجے کسی پارٹی کو فون کیجئے غیر مسلم ہے تو آپ کا فون اس حال میں اٹھائے گے کہ وہ جاگ کر کے فرش ہو چکا ہوتا ہے اپنے کسی بھائی کو صبح اج بجے فون کیجئے تو ابھی سو رہا ہوتا ہے یہ صورتحال ہے کی نہیں ہم نے برکت کو ٹھکرا دیا روزی کو ٹھکرا دیا اللہ کی جنت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اس لیے اس بات کا خاص احتمام کریں عشاء کے بعد جہاں گنجائی شوک ہاپی کر کے اور جہاں تک سہول ہے تو جلد سے جلد بچوں کو بھی سولا دیں خود بھی سو جائیں اور پھر فجر میں خود بھی اٹھیں اور بچوں کو بھی اٹھائیں آپ نبی کی دعا کی مستحق بن جائیں گی اللہ کی رحمتوں کی مستحق بن جائیں گی آپ کا گھرانا جنت نشان گھرانا پر سکون گھرانا بن جائے گا بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے تحجد کا وقت کہ عرش والا کہتا ہے کہ مانگو میں تمہیں دوں گا ہے کوئی مانگنے والا مانگے اور میں دوں گا اور اس وقت کو ہم ایسے ہی گزار دیں کتنا خطرناک معاملہ ہے اسی طرح سے آپ کے لیے جنت کا ایک بڑا شارٹ کٹ راستہ بڑا آسان سا راستہ ہے زندگی کتنی مختصر ہوتی ہے بیس سال بائیس سال پچیس سال میں شادی ہوتی ہے ایک انسان کی مرد کی عورت کی ہمارے سماج میں بیس سے لے کے تیس کے بیس میں امیتوں سے شادیاں ہو جاتی ہیں زندگی کتنی ہے ساٹھ سے ستر سال پچھتر اسی سال امت مسلمہ کے عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ساٹھ سے ستر کے بیچ میں ہے پچھتر لوگ اس سے زیادہ بھی جائیں گے یعنی تیس باتیس پہنتیس سال جو شوہر کے ساتھ آپ کو ملے شوہر کی اطاعت کیجئے نافرمانی مت کیجئے آپ کو دنیا میں بھی شکون ملے گا اور جنت تو آپ کے انتظار میں ہے کہ بس کب ایسی عورت آئے اور اس کے لیے اہلن و شہلن مرحبا کیوں شوہر کی اطاعت گزار عورت آ رہی ہے تاجد گزار عورت ہے نیک ہے زبن کی سلامتی اور حفاظت کرنے والی عورت ہے اچھا ایک اور راستہ بتا دوں آپ کو چونکہ زندگی ہماری بڑی مختصر ہے زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک صبر ایک شکر اگر صبر اور شکر ہے آپ کے زندگی میں دنیا کی کوئی طاقت جنت سے نہیں روک سکتی اللہ کی اجادت ہے جنت آپ کے انتظار میں ہے دنیا میں کوئی ستائے صبر کیجئے کوئی نعمت ملے شکریہ دا کیجئے اللہ کی جنت آپ کے انتظار میں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ایک مہینے کا چاند نکلتا وہ ختم ہوتا دوسرے مہینے کا چاند نکلتا وہ ختم ہوتا یعنی دو دو مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھر میں چولہ نہیں جلتا تھا حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خالہ جان آپ کھاتی کیا تھی آپ کا کھانا کیا ہوتا تھا کہتی اسودان دو کالی چیزیں ایک کھجور اور ایک پانی کھجور اور پانی دو مہینہ کھا کر کے گزار دیں کون ہم سب سے افضل لوگ جو اس زمین پہ تھی سب سے بہتر لوگ تھے آقا کے گھر آنے والے ہم اپنی بیٹیوں کو صبر کی تعلیم دیں شکر کی تعلیم دیں کچھ ہو جائے سسرال میں تحملو صبر سے کاملو فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مشقت برداشت کروگی تو اللہ آسانی بھی پیدا کرے گا اس لیے صبر اور شکر یہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر گئی پوری زندگی آپ نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں استعمال کی چھنہ ہو آٹا سمجھتی ہیں نا جیسے آٹا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آٹا پیس کر کے آیا تو اس کو چھللی میں چھان لیتے ہیں چھان لیتے ہیں تاکہ جو اس کا موٹا والا حصہ ہے بھوسی کا وہ ہمارے آٹے میں نہ آئے لیکن اس زمانے کی بات دیکھیں امت کے سب سے افضل ترین لوگ سب سے اول کے لوگ نبی کا گھرانا ایک زندگی بھر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں ملی چوکر بھوسی جو تھا سب کچھ آپ کھاتے تھے کیوں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس بلکل محتاجگی تھی بلکہ بات اصل یہ ہے کہ آپ کہتے تھے کہ اللہ مجھے ایسا بندہ بنا کہ کھاؤں ایک دن ایک دن بھوکا رہوں تاکہ تیرا شکریہ آدھا کرو یعنی فقر کو اختیار کرنے کی صورت یہ اختیاری ہوتی تھی آپ چاہتے تو اللہ سے دعا کرتے اور اللہ خزانے کے پورے خزانے کھول دیتا لیکن آپ اس کو نہیں پسند کرتے اختیاری فقر آپ اختیار کرتے تھے امت ہوتے ہوئے بھی اگر آپ سبر سے کام لے امت کو یہ تعلیم اور یہ عادت دی بڑے گھرانوں میں آج اسی کی ضرورت ہے جو کمزور گھرانے کے لوگ ہیں ان کو فقر اختیاری کی ضرورت میں بیچاروں کے پاس ہی نہیں انہیں برداشتی کرنا ہے لیکن جو خوشحال گھرانے ہیں بڑے گھرانے ہیں جب آپ اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ بیٹی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر کچھ نہ ملے تو سبر سے کام لینا آسمان سر پر مت اچھا لینا جھولا اور بیگ ٹانگ کر فوراں مائکے آنے کی کوشش مت کرنا یہ ہمیں تربیت دینے چاہیے سمجھانا چاہیے تاکہ اس کی تاثیر ہمارے گھر پر آئے ہمارے سماج اور معاشرے پر آئے تو یہ جنت کے راستے ہیں اسی طرح سے ایک ماہ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ اس کی دعا جلدی قبول کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگوں کی دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا مسافر جب تک حالت سفر میں ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے مسافر کی دعا حالت سفر میں مظلوم کی دعا جو مظلوم ستایا ہوا انسان ہوتا ہے مظلوم کی دعا آسمان پر ایسے جاتی ہے جیسے جیسے چنگاری جاتی ہے نا آسمان پر اسی طرح مظلوم کی آہ مظلوم کی بدعا واتقی دعوت المظلوم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے بچو فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ اس لئے کہ مظلوم کی بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ اور پردہ نہیں ہوتا وہ دارے ایک ٹاسمان پر جاتی ہے کسی کو ستانا کبھی نہیں چاہیے اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا ہے اس لئے آپ بات بات پر اپنی اولاد کو لانتا نہ کریں مد ناٹے پھٹ کریں جا اللہ تیرا ایسا کرے وہ کرے وہ کرے عورتیں غصہ ہوتی ہیں تو کہتی ہیں نا جا گر کر مر جائے مٹی کے مل جائے ترین کے نیچے آکے یہ سب بدعا نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَدَوْ عَلَى أُولَدِكُمْ اپنی اولاد کو بدعا مت دو اپنے مال پر بدعا مت کرو اپنے آپ پر بدعا نہ کرو کیوں دن اور رات میں ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں کوئی بھی دعا کی جائے تو وہ قبول کی جاتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بدعا کے لئے تم وہی لمحہ پا جاؤ جس میں دعا قبول کی جاتی ہے اور تمہارا وہی وقت قبولیت دعا کا ہو اس لئے بدعا نہ کرو ہمیشہ ان کے حق میں دعائیں کیا کرو اللہ ہمیں علمِ نافع اور عملِ صالح کی توفیق عطا فرمائے سلط پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اگرامی آج کا ہمارا یہ وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اگلی نشست تک حاضری کے لئے انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نیک خواہشات نیک تمناوں کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ آپ پر اپنی رحمتیں ناظر فرمائے جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ